اسلام علیکم آج ہم نے ایم ڈی کیڈ کے لیے اکیڈمی سیلیکشن کے اوپر بات کرنی ہے ایم ڈی کیڈ کی تیاری کے لیے ایک خاص اکیڈمی میں جانے کے لیے چھ سات پوائنٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کوئی بیڈی سین لینے سے پہلے تو آج ان پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جہاں اپنا ایکسپریئنس یہر کروں گا کہ میں نے کون سے اکیڈمی سے تیاری کی اور کیا پروزی کر رہا پہلے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی اکیڈمی میں داخلہ لینے سے پہلے اپنے ویک سبجیکٹ دیکھنے کہ ایم ڈی کیڈ کے جو سبجیکٹ ہیں ان میں سے دیکھیں کہ میرا ایک سبجیکٹ ویک ہے دو ویک ہیں اور وہ کون کون سے ہیں اور پھر اس اکیڈمی میں دیکھیں کہ اس میں اس سبجیکٹ کا جو ٹیچر ہے وہ بیسٹ ہے گا نہیں کیونکہ چلتا یہ ہے جو اکیڈمی کا بیزنس ہے اس میں وہ ایک کا ٹیچر اچھا رکھ لیتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ٹیچر رکھا ہے تو اس کی بیسٹ پہ اپنا سارا بیزنس چلا رہیتے ہیں اور سارے کام کر رہتے ہیں تو آپ پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ اس اکیڈی میں یہ ٹیچر اچھا ہے اگر آپ کا سبجیکٹ وہاں پہ اچھے سے پریویئر ہو سکتا ہے تو وہاں پہ داخل آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ویک سبجیکٹ ہی آپ کو تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرے گا آپ کے لیے اچھا جی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے اکیڈمی جوائن کرنے سے پہلے اپنا پرپس ڈیفائن کرنا ہے اکیڈمی جوائن کرنے گا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ باقی لوگ جوائن کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنی چاہیے اور آپ ایک بیڑ کا حصہ بن رہے ہیں اب اکیڈمی جوائن کرنے کے کیا کیا پرفض ہو سکتے ہیں سب سے پہلا پرفض ہوگا کہ آپ نے ایم سی یو سال کرنے کی جو سپیڈ ہے اس کو اچھا کرنا ہے پرابلم سالونگ سکیل کو امپروو کرنا ہے جو آپ کے ویک ٹاپکس ہیں ان کو آپ اچھے سے پریپیئر کرنا چاہتے ہیں اور ٹیچر سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں اور نیرس کے کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو آپ پہلے سے ڈیفائن کر کے جائیں کہ میں نے اکیڈمی جوائن کرنی ہے تو میرے کیا کیا مقصد ہوں گے اب ان مقصد کو پھر ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کا ڈیسیئن اور آپ کا جو آگئی کا فیصلہ ہے جو آپ کا جرنی ہے تری منس کا فور منس کا وہ اچھا گزرے گا اور پروڈکٹیب گزرے گا تو ڈیفائن یئر پرپس اف جوائننگ دا اکیڈمی تیسری نمبر پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی اکیڈمی کی پوزیشن سے ڈیسیو نہیں ہونا کہ اس اکیڈمی کی پوزیشن آئی ہے پیچھلے سال تو مجھے اس اکیڈمی میں داخلہ لے لینا چاہیے کیونکہ پوزیشنز میں جو میجر رول ہوتا ہے وہ سپوڈنٹ کا ہوتا ہے جو اکیڈمی ہے اس کا اتنا رول نہیں ہوتا تو آپ نے اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ کونسی اکیڈمی نے کتنے ایڈمیشن کتنے میرٹ بنائی ہیں جس اکیڈمی نے زیادہ میرٹ بنائی ہیں بچوں گے تو اس کو آپ پریفرینس میں رکھیں اور ایک پلس پوائنٹ دیں ان کو چوتھے نمبر ہے ٹیسٹنگ سسٹم جس اکیڈمی کا ٹیسٹنگ سسٹم اچھا ہو تو وہاں پہ سٹوڈنٹ اچھے سے گروہ کرتا ہے کیونکہ پڑھا آپ نے ہوا ہے بس سوڑی سا آپ کو ٹریک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے ایم سی کی اس کو پک کیسے کرنا ہے سپیڈ کیسے بڑھانی ہے تو ٹیسٹنگ سسٹم جس اکیڈمی کا اچھا ہے چیک اینڈ بیلنس ہے تو اس کو آپ جو ہے نا پریفر کریں اور وہاں پہ جائیں اس کو ایک پلس پوائنٹ دیں نمبر فائیو یہ ہے کہ don't get attracted to big cities بڑے شہروں میں آپ نے move نہیں کرنا کوشش کریں اپنے جو شہر ہے آپ کا یا اس کے ساتھ جو شہر ہے گھر کے ساتھ جو شہر ہے وہاں پہ جائیں آپ زیادہ دور جاتے جائیں گے تو آپ کے لئے problems اتنی proportionally بڑھتی جائیں گی کیونکہ وہاں پہ پڑھائی کے علاوہ باقی مسائل آ جاتے ہیں ہاؤسٹل کے issues ہوتے ہیں traveling کا مسئلہ ہوتا ہے اور کیونکہ پہلی پہلی بار گھر نکلے ہوتے ہیں تو problems بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا big cities کی بات ہو رہی ہے میں ایک experience here کرنا چاہتا ہوں ایک family تھی جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فلان شہر میں داخلہ لینے اور تیاری وغیرہ کرنی ہے تو انہوں نے داخلہ لیا ہاؤسٹل بھی done کر لیا ایک ہفتے بعد پتا چلا کہ بچ آٹ جیس نہیں کر با رہا ہاؤسٹل کے issues ہیں ان کو جو academy کا system ہے محول ہے اس کا issue آ رہا تھا تو اس بچے نے academy چھوڑی اس کی fees چھوڑی ہاؤسٹل کی fees چھوڑی اور واپس اپنے شہر چلا گیا وہاں پہ اسی academy کا جو campus تھا پہلے وہ سوچ کیا تھا کہ بڑے شہر میں جاؤں گا اور وہاں پہ اچھا محول ملے گا واپس گیا وہیں پہ اسی academy کے campus میں تیاری کی اور آج وہ کے ہی میں ہیں تو بیگ سیٹیز کا جو concept ہے اور ایک attraction ہے وہ fake ہے آپ جہاں پہ ہیں اپنا جو circle ہے تھوڑا سا باہر جا کے وہاں پہ آپ اپنا system شروع کر سکتے ہیں اور اچھی تیاری کر سکتے ہیں چھٹے نمبر پہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے area کے observe کرنا ہے اپنے area کے observe کریں اور جو ساتھ adjacent cities ہیں وہاں پہ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ easy ہوں وہاں پہ داخلہ لیں کیونکہ آج کل مہنگائی ہے parents آپ کے اوپر invest کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں hostel کے issues ہوتے ہیں hostel ایک مافیا ہے کیونکہ میں نے اپنی تیاری کی ہے ہاستل میں چھوٹے بھائی کی اس سے چھوٹے بھائی کی تو مجھے کافی experience ہے کہ کیا کیا problems ہوتے ہیں تو میں نے ف آئی آر ساکھ بھی کروائی ہوئی ہے ہاستل ف آفیا کے خلاف تو یہ مسائل پھر اس وقت time بھی کم ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے پھر جاننے والے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے کچھ لوگ problem share نہیں کرتے فیملی کے ساتھ کے اب میں آگیا ہوں تو پھر دوبارہ پیچھے بتاؤں گا یہ مسئلہ ہو رہا ہے ہوسٹل چینج کرنا پڑے گا تو decision آپ نے wisely لینا ہے کوشش کریں چھوٹے شہر میں جہاں پہ چھوٹے شہر میں اچھی چیز مل رہی ہو وہاں پہ داخلہ لے لیں نمبر سمین پہ جو میں نے بات کرنی ہے کہ آپ نے new experiments نہیں کرتے آپ کا بڑا ہے آپ کا cousin ہے بھائی ہے جو بھی ہے اگر اس نے کسی ایک ایڈ میں سے تیاری کی ہے اور اس کا experience اچھا ہے system ویسے چل رہا ہے تو اس کو consider کیا جا سکتا ہے اس پر سوچا جا سکتا ہے آپ ایک نئی جگہ جائیں گے یا new experiment کریں گے تو اس میں problems بڑھ جاتی ہیں اس لیے کسی کے experience لے کے اس پر سوچا جا سکتا ہے اور اس کو ویٹ ایج دی جائے سکتا ہے اب جی نمبر آٹھ پہ آپ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک best academy کا نام بتایا جائے تو ایسا نہیں ہے best academy آپ خود ہیں آپ خود جتنے اچھے ہوں گے آپ اتنے اچھے آپ کے chances ہیں merit بنانے گے اور آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے صرف ایک seat لینی ہے جب آپ ڈی کے ایڈ میں آئے تو ذہن بنا کے ہیں کہ میں نے صرف ایک seat لینی ہے اگر آپ سوچیں گے ایک لاکھ اپلیکنٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے اور تین ہزار پین تیسو seat ہیں آپ کے ذہن میں ایک الجنس ہی آ جائے گی کہ پتہ کیا ہوگا جب آپ ایک seat کا سوچ کے آئیں گے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا اور آپ اچھی محنت کریں گے صحیح سے محنت کریں گے مجھے صرف ایک seat چاہیے اور best academy کونسی ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ سینیریو رکھتا ہوں کیونکہ اس کا جواب ہاں یا نا میں نہیں ہے کہ یہ ایک ایڈمی بیسٹ ہے یا یہ بیسٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں شیڈز ہوتے ہیں مجھا جی آٹھ میں نمبر پہ ہے کہ بیسٹ اکیڈمی ہے کونسی تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسٹ اکیڈمی آپ خود ہیں آپ خود ایک بیسٹ اکیڈمی ہے اکیڈمی اکیڈمی نے صرف آپ کو ایک ٹریک پہ رکھنا ہے آپ کو ایک شیڈول دینا ہے اور اس کا جو رول ہے اکیڈمی کا ٹوئنٹی تو تھرٹی پرسنٹ ہوگا پورٹی پرسنٹ کر لیں ترٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی اس میں کچھ پرسنٹیج پڑھائی کیا جاتی ہے اور پھر ہوسٹل باقی مسائل آ جاتے ہیں پرسنٹیٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک اکیڈمی اچھی ہوگی تو آپ کا میرد بن جائے گا اب میں آپ کے ساتھ کیس رکھتا ہوں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اکیڈمی بیسٹ ہے یا یہ بیسٹ ہے اب یہ کیس ڈسکس کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ فرض کریں دو سٹوڈنٹس آئے انہوں نے دو ہزار فرض کریں دو ہزار بیس میں ایڈمیشن لیا اب ایک نے تیاری کی فور ایکزمپل میں اکیڈمی کا نام لے رہا ہوں کیس سے اور وہ امپروو کر گیا دوسرے نے سٹار سے تیاری کی اور وہ فریش آ گیا تب اس میں اچھی یا بری نہیں ہے اور سٹار اچھی یا بری نہیں ہے کیس والے نے امپروو کر کے ایڈمیشن لیا ہے اور سٹار والے نے فریش اپنا فریش آیا ہے اب دوسرا جو کیس ہے اس میں دیکھتے ہیں وہ بھی دو ہزار اسی سال میں آیا کیس سے کیس والا فریش آیا اور سٹار والا امپروو کر کے ہے ایک سال لگا کے آئے اب اس میں کیس اچھی یا بری اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سٹار اچھی یا بری ہے جو بھی اکیڈمی ہے میں اکیڈمی کا نام ایکزمپل کیلئے لے رہا ہوں تو یہ چیزیں آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں بس آپ زیادہ سوچیں نہیں تھوڑا سا ٹائم لیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کس اکیڈمی میں جانا ہے جس اکیڈمی کے پلس پوائنٹ زیادہ آ رہے ہوں وہاں پہ چلے جائیں کیونکہ زیادہ سوچیں گے ٹائم ویسٹ کریں گے تو آپ کے لئے پرابلم سو سکتے ہیں اس کی اکیڈمی کی اور اس نے اکیڈمی نے آپ کو صرف ایک ٹریک پر رکھنا ہے آپ کو شیڈول دینا ہے اور ٹاپکس ہوں گے کہ ایک ڈیڈلائن ڈیڈلائن میں پھر بندہ اچھا کام کر لیتے ہیں بس یہ چیز ہوتی ہے بلکہ میرٹ بنانے والے گھر پہ بیٹھ کے بھی میرٹ منا جاتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر آپ ٹریک پہ نہیں رہ سکتے ہیں مطلب آپ کو کوئی ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے تو پھر اب اکیڈمی جوائن کریں اس کو فالو کریں اور آپ اچھا پرسیو کر جائیں گے چاہیے ہوتی ہے لازم هاتیت جاہا ہے چاہیے چاہہer